کہا جاتے آج بھی اس پہاڑ پر جنات پہرہ دیتے ہیں رات کے وقت زیارت کرنے کے لیے آنے والوں کو اپنے پیچھے چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے غزو خندق حق اور باطل کا تیسرا بڑا معارکہ تھا اہلِ مدینہ اس مقام کو سبا مساجد کے نام سے پکارتے ہیں اسلام علیکم میرے عزیزوں قارف میرے عزیزوں میں افتغارفی آقا کے شہر مدینہ سے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سبا مساجد یہاں پر سات مسجد ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کی بیک سائٹ پر غزو خندق ہوئی تھی اور یہاں پر خندق کھو دی گئی تھی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا لیکن وہ سامنے ایک مورچہ سے نظر آ رہا ہے پہاڑوں کے بیچ میں اگر کلوز کر کے دکھائیں بہت دور اگر یہ والا مورچہ یہ پہاڑوں کی کھدائی کے دوران نکلا ہے ابھی یہاں پر جانا منا ہے لیکن اب اس کی تاریخ نہیں پتا لیکن بڑی خوبصورت آرچیز ہے اور پتھر کا بنایا گیا ہے یہ اور میرے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ نیچے ایک بڑا خوبصورت دیکھیں انٹرپاس ہے ذرا دکھائے اگر وہاں سے یہاں تک یہ دیکھیں مدینہ بہت ترقی کر گیا دوہزار تیرہ میں جب میں آیا تھا تو یہاں پر پہاڑیاں پہاڑیاں تھی اب لے دیکھے بہت کم پہاڑیاں رہ گئی ہیں اور اس وقت جو مدینہ کا ائرپورٹ تھا وہ بھی بڑا چھوٹا سا تھا تو اب تو بہت بڑا ائرپورٹ ہے تو یہ میرے پیچھے جو آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں مدینہ کی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ غزوہ خندق کہاں ہوئی تھی اور آقا کریم نے کہاں پر خندق ہوتی تھی غزوہ خندق حق اور باطل کا تیسرا بڑا معارکہ تھا اہل مدینہ اس مقام کو سبا مساجد کے نام سے پکارتے ہیں جب ابو سفیان کی قیادت میں یہودی اور عرب کے بدپرس قبائل دس ہزار پیدل فوج تین سو گھوٹ سوار پندرہ سو شتر سوار یعنی اونٹ سوار کفار کی جانب سے لڑنے کے لئے آئے تھے اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں خندق ہوتی جائے خندق اہل عرب کے لئے ایک عجیب سی بات تھی تین ہزار مسلمانوں کے لشکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بیس دن کے اندر دن ران محنت کر کے خندق ہوتی ابو سفیان اپنی فوج کے ساتھ آیا تو خندق دیکھ کر پریشان ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں اللہ کے حضور دعا کرتے رہے اور پھر ایک زبردست فتح حاصل ہوئی ہوا یوں کہ اللہ کے حکم سے شدید آندھی آگئی کفار کے خیمے اکھڑ گئے روشنیاں بوجھ گئیں شدید گرد و غبار سے کفار کو نظر آنا بند ہو گیا کفار مکہ گبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا اور اس طرح سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی یہ جنگ جنگ احضاف کے نام سے مشہور ہے قرآن پاک میں سورہ احضاف اسی جنگ کے بارے میں ہے کہا جاتا ہے کہ آج بھی رات کے وقت اس مقام پر جنات پہرہ دیتے ہیں رات کے وقت زیادت کرنے کے لئے آنے والوں کو ان کے قدموں کی آہٹ بھی محسوس ہوتی ہے دوستو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ مجھے کمالی کا ایوارڈ کیوں نہیں دیا گیا میں اس وقت مدینہ میں موجود ہوں اثر کی نماز پڑھی ہے یہ ہے میرا ایوارڈ یہ ہے وہ اللہ نے اور اس کی جو رسول نے مجھے عطا کیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ پانچ ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نظیر کو مدینہ سے نکال دیا تھا یہ قبیلہ یہودی تھا اور سازشیں کیا کرتا تھا یہ قبیلہ سیدھا مکہ پہنچا اور ابو صفیان سے گھٹ جوڑ کر لیا اسے اپنی مدد کا یقین دلایا اور اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ابو صفیان نے شرط رکھی کہ پہلے بنی نظیر کہ لوگ اس کے بتوں کو سجدہ کریں بنی نظیر کہ یہودی بدلے کی آگ میں جل رہے تھے اس لئے فوراً ابو صفیان کے بتوں کو سجدہ کر ڈالا کفار میں اتنا جوش تھا کہ پانچ قریشی نوجوان خانہ کعبہ میں گئے اور غلاف کعبہ کو تھام کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے قسم کھائی مگر اللہ نے ان کے برے ارادے مٹی میں ملا دیئے دوستو میرے پیچھے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جامل خندق جہاں سبہ مساجد میں اس کو کہتے ہیں ساتھ مسجدوں کو یک جا کر کے ایک مسجد یہ بنا دی گئی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خندق کھو دی گئی تھی میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاؤں گا اور وہ پرانی مسجد بھی دکھاؤں گا جو غزو خندق کے موقع پر بنائی گئی تھی اسر کی نماز کا وقت ہو گیا پہلے میں نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں وہ مسجد بھی یہ بھی اور پھر وہ جگہ بھی جہاں پر خندق کھو دی گئی تھی اس جنگ میں پانچ صحابی بھی شہید ہوئے تھے جن کی قبریں اسی میدان میں ہیں یہ مسجد بڑی خوبصت اور بڑی کشادہ ہے اور اس مسجد میں ایک نہایت حسین و جمیل فانوس ہے جس پر سونے کا پانی پھیرا ہوا ہے اس کے پلرز پر بھی سونے کے کام کی مینہ کاری کی گئی ہے بڑی کشادہ مسجد ہے اور میرا اندازہ ہے کہ شاید یہاں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے اندر اور بہار اور پارکنگ ایریا میں نماز ادا کر سکتے ہیں بڑی خوبصتہ مسجد اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دیکھنا نصیب فرمائے اور اس مسجد کے بہار ایک بورڈ آویزہ جس پر غزو خندق کے حوالے سے ساری تاریخ رکم کی گئی ہے اور آپ اس کو سٹل کر کے سٹاپ کر کے اس تاریخ کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور یہیں سے ایک راستہ جاتا ہے جو پہاڑی کے اوپر جاتا ہے جہاں پر مسجد فتح بھی ہے اور مسجد فتح سے پہلے بائیں ہاتھ پر حضرت سلمان فارسی کا خیامہ تھا اور آج اس جگہ پر حضرت سلمان فارسی کی مسجد بھی موجود ہے دوستو میرے آپ اس نے آپ کو بتایا تھا یہ سات مسجد تھی جس کے بعد وہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد خندق بنائی گئی اس مسجد کے بارے میں کہای جاتا ہے کہ یہ حضرت سلمان فارسی کی مسجد تھی جو یہاں پر موجود ہے خیامہ جی جگہ پر تھے وہاں سات مسجدیں بنا دی گئی تھی پھر ان کو کمپائل کر کے ایک مسجد بنا دی گئی اور وہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد فتح ہے فتح کے بعد بنائی گئی تھی آئیں میں آپ کو اوپر سے دکھاتا ہوں موسیقی 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 دوستو میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد فتح ہے اور غزہ خندق میں فتح کے بعد یہ مسجد تعمیر کروا گئی جہاں پر آکے دوزہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شکرانے کے نفری پڑھتے اور نماز ادا کی تھی یہ جو روڈ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ خندق تھی جو اب اس کے نام نشان باقی نہیں رہا لیکن یہ وہ روڈ جو چلتا ہوا جا رہا ہے یہاں پر خندق کھو دی گئی تھی اور یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آقا دوزہ سرکار مدینہ کو جب کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بھوک ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے تو میرے آقا کریم نے کپڑا اٹھا کر دکھایا تھا کہ میں نے دو پتھر باندھ رکھے ہیں غزو خندق کا یہ مقام میں نے آپ کے لئے ریکارڈ کیا میرے آقا پر میرے والدین میرے بچے اور میری جان قربان دوستو میں نے آپ کو دن میں غزو خندق کا یہ علاقہ بیٹل فیلڈ دکھایا اور آپ نے بہت سے ویڈیو دیکھے ہوں گے جس میں آپ زیارات ہمیشہ دن میں دیکھتے ہیں میں نے کوشش کیا کہ رات کے وقت بھی ان زیارات کو آپ کو دکھا سکوں اب کچھ وقفے کے بعد جب مجھے وقت ملے گا آج کل پرسوں جب بھی رات کے وقت میں آپ کو یہی جگہ رات کے وقت بھی دکھاؤں گا یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے جیہاں وہی عمر فاروق جن کو دیکھ کر شیطان یعنی ابلیس اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا اور وہ دور جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے حضرت علی کا خیمہ غزو خندق میں اس مقام پر تھا اس وقت یہ مسجد بند ہے اور یہ وہ جگہ جہاں پر خندق ہو دی گئی تھی اور اب یہاں پر سڑک بنا دی گئی ہے میں آپ کو آج تقریباً پانچ دن کے بعد دوبارہ سبہ مسجد لے کر جا رہا ہوں اور آپ دیکھیں کہ رات کا منظر کتنا خوبصورت کتنا حسین اور کتنا منفرد لگتا ہے دوستو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ زیارات مدینہ اور مکہ یا عمرے کے دوران جتنی میں زیارات پر جاؤں گا ڈے میں تو میں آپ کو وہ زیارات کرواؤں گا لیکن رات کے وقت وہ مناظر کیسے لگتے ہیں ان زیارات کے تو اس وقت میں موجود ہوں غزو خندق کے مقام پر جہاں پر غزو خندق ہوئی تھی اور میرے پیچھے آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہ سبہ مساجد اس کو کہتے ہیں اور یہاں پر حضرت علی کی ابی بی فاطمہ سرکار کی اور حضرت سلمان فارسی سرکار کی مسجدیں موجود ہیں اور پھر یہاں پر مسجد فتح بھی ہے ڈے میں وہ کیسے لگتے ہیں یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مساجد رات کے وقت کیسی لگتی ہیں تو اس پر مجھے محنت تو زیادہ کرنی پڑی اس وقت مدینہ میں بڑی سردی ہے اور بارش ہو کے ہٹی ہے برانے رحمت برسا ہے اور بڑی تیز ہوا چل رہی ہے میں نے سویٹر کے اوپر چادر بھی لے رکھی ہے تو جنوری کا پہلا دن ہے آج ویڈیوز آپ بعد میں دیکھیں گے یہ آئیں میں آپ کو سب سے پہلے دکھاتا ہوں بی بی فاطمہ کی مسجد کہاں تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کہاں تھی اور سلمان فارسی کے اور پھر وہ مسجد بھی دکھائیں گے جو تھوڑی سی پہاڑ کی چھوٹی چڑنی پڑے گی لیکن وہ مسجد فتح جہاں پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے غزب خندق کے موقع پر دعا فرمائی تھی اور پھر فتح نصیب ہوئی تھی آئیں پہلے چلتے ہیں بی بی فاطمہ کی مسجد پہ دوستو میں موجود ہوں یہ مسجد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے یہ دیکھیں یہ مسجد ذرا دکھائیے یہ مسجد ہے جی یہاں پر غزب خندق کے موقع پر ان کا خیمہ لگایا گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر مسجد بنا دی گئی اور یہ سبا مساجد کے آہاتے میں بائیں جانے موجود ہے اور ہم اس کو دور سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ذرا اگر دور آ جائیں یہ خندق کا مقام ہے یہاں پر خندق ہو دی گئی تھی تو یہ دور سے ایسی دیکھتی ہے اگر دیکھیں اگر اور یہ نیچے جب آپ دیکھیں گے تو نیچے مسلح بچے میں اور لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں پر آ کر نوافل ادا کرتے ہیں اور اگر ہم اس طرف آئیں ہمیں ذرا تیز جانا پڑے گا تو دور وہ جو مسجد نظر آ رہی ہے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ نصب کیا گیا تھا غزب خندق کے موقع پر جب یہاں پر خندق خودی جاری تھی اور جنگ تھی حالت جنگ میں تھے تو وہ مسجد جو ہے یہ حضرت علی کی مسجد ہے ذرا کلوز کیجئے گا اگر ہوتی ہے اور آگے چلے جائے اگر آپ یہ مسجد جو ہے یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر خیمہ تا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اور پھر یہاں پر مسجد تعمیر کر دی گئی یہ دو مسجدیں یہاں پر موجود ہیں اور کیونکہ یہاں تعلیٰ لگاوا ہے تو شاید میں آپ کو اس وقت نہیں دکھا سکوں گا یہ حضرت علی کی مسجد یہ سبا مساجد جس نے میں نے آپ کو بتایا کہ سات مسجدوں کو ملا کر ایک مسجد بنا دی گئی اب میں آپ کو لے کر جاتا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد دکھاتا ہوں جو اس کے آہتے میں موجود ہے تو یہ والی جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ مسجد یہاں پر خیمہ لگایا گیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر فاروق سرکار کا اور یہ وہ مسجد ہے کیونکہ رات کا وقت ہے تو یہاں پر تعالیٰ لگا دیا گیا ہے اور دن میں لوگ یہاں آتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں اندر بھی جائے نماز بچھی ہوئی ہے نیچے زمین پر اور یہ مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے جو یہاں پر موجود ہے اور میرے پیچھے پھر وہ مسجد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر مسجد حضرت سلمان فارسی کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غزو خندق کھوڑی کہاں گئی تھی دوستو اس وقت یہاں سارے پہاڑ تھے اور پیچھے آپ دیکھنے وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے مسجد کے منار کے پیچھے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہوگا یہاں اتنے اتنے اوچھے پہاڑ تھے جو اب مدینہ کی جو حکومت ہے انہوں نے اب ان کو پہاڑوں کو ختم کر کے وہ دیکھے سامنے فلیٹس بنا دی ہیں اور یہ لبے سڑک یہ مسجدیں موجود ہیں یہ زیارتیں حجاج اکرام آتے ہیں یہاں پر زیارت کرتے ہیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ کہاں پر غزو خندق کھوڑی گئی تھی اور وہاں پر کوئی نشانی تو انہوں نے باقی نہیں ہے لیکن جو مجھے یہاں پتا لگا جو میرے علم بات آئی اور وہ یہ آئی کہ یہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں جس پر ٹریفک چل رہی ہے یہ واری سڑک وہ دیکھیں وہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اور یہ سڑک اس طرف جاری ہے اور سامنے رائٹ سائٹ پر جب آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں اشارہ نظر آ رہا ہے یہ والا روڈ تھا یہاں خندق کھوڑی گئی تھی اور آپ دوستو حیران ہوں گئی جان کر کہ اس دور میں سغلاق چٹانوں کو پتھنوں کو توڑنا اور ایک خندق بنانا یہ ایک بہت مشکل کام تھا اور میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں حضرت سلمان فارسی کی مسجد پر جہاں ان کا خیمہ تھا اور سلمان فارسی جو ہیں وہ فارس کے رہنے والے تھے اور انہوں نے تاریخ یہ بتاتی ہے یہ ایکسپرٹیز تھی ان کی خندق کھوڑنے کا مشورہ انہوں نے دیا تھا کہ دشمن کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں کے درمیان میں خندق کھوڑ دی جائے تو تو حضرت سلمان فارسی کی ہی نگرانی میں یہاں پر خندق کھوڑی گئی تھی اور وہ یہاں سے فاصلے پر ہے یہاں کیونکہ گاڑی کھڑی ہے گاڑی کے اس طرف وہ مسجد ہے آئے میں آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہوں کی مسجد دکھاتا ہوں اور وہاں چلتے ہیں دور ہے ذرا تو ہم یہاں سے سین کو کٹ کریں گے دوستو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو اس طرف دیکھ رہے ہیں یہ والی مسجد یہاں پر خیمہ تھا حضرت سلمان فارسی کا رات کے وقت اس کا منظر کیسا لگتا ہے کیسا دیکھتا ہے وہ میں آپ کو دکھانے کے لیے رات کو اس لیے لے کر آئے ہوں تاکہ آپ رات کا منظر بھی دیکھ سکے جو کہ اکثر دیکھنے کو نہیں ملتا یہ مسجد جو ہے حضرت سلمان فارسی کی مسجد ہے آپ ذرا اگر دکھائیں تو جتنی بھی آ سکتی ہے تو اس کو تھوڑا سا وائیڈ انگل بھی دکھا دیں نیچے مسلے بچے میں یہ دیکھئے یہ مسلے ہیں اور سامنے اس کے بالکل اوپر منار نظر آ رہا ہے مسجد کا جو میں نے آپ کو دکھائی اور یہ حضرت سلمان فارسی کا خیمہ یہاں پر تھا اور یہ سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں اور پیچھے وہ دیکھیں پہاڑ میرے آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ اور یہ پہاڑ یہاں پر موجود ہے اور اس کے آگے بھی ایک پہاڑ تھا جس کو گرا دیا گیا اور بیچ پہ اس کے خندق کھو دی گئی تھی پہاڑ کی گودی میں آئیں میں تیزی سے چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ رات کا وقت ہے اور میں اب آپ کو جو مسجد دکھاؤں گا وہ مسجد جو ہے وہ اس کو مسجد فتح فتح کہتے ہیں فتح یہ سامنے جو ہے یہ مسجد فتح آپ نے دن میں دیکھی ہے میں آپ کو رات کو دکھا رہا ہوں اور یہ سینیاں یہاں پر بنا دی گئی ہیں اور یہ اس طرف دیکھیں یہ پہاڑ سنگلاک چٹانے پہاڑوں کی اور رات کا وقت ہے اور بادل آئے میں ہے بڑی تیز ہوا چل رہی ہے بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے سردی بڑھ گئی ہے اس مسجد میں آنے کے لیے یہاں کی گورنمنٹ نے اب سینیاں بنا دی ہیں ابھی یہاں کنسٹرکشن جاری ہے لیکن یہ ابھی کھلی ہوئی ہے یہ اس کا آتا ہے مسجد کا یہ پہاڑ ہے اور یہ ہے پیچھے آبادی وہ دیکھیں آبادی پیچھے اور ایک بار پھر دیکھیں جہاں سے گاڑیاں گزرنی ہیں یہ ویو شاید آپ کو زیادہ سمجھائے گا یہ خندق تھی جو کھو دی گئی تھی دو پہاڑوں کے بیچ میں گودی میں اور یہ ہے جی آکے دو جہاں سرکار مدینہ نے یہاں پر خیمہ تھا سرکار کا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور یہاں پر سرکار غزو خندق سے پہلے یہاں پر آرام فرماتے تھے اس خیمے میں رہتے تھے اور یہی وہ مسجد ہے مسجد فتح جس خیمے میں آقا نے میرے پیارے آقا نے ہمارے پیارے آقا نے ساری رات اللہ سے رو رو کر عبادت کی تھی اور پھر خندق میں فتح کی دعا مانگی تھی دوستو یہی وہ خزوہ خندق کا مقام ہے جہاں پر خندق ہوتے ہوئے جب ایک صحابی تھک گئے تو بھوک سے پیٹ خالی تھا تو انہوں نے اپنی کمیز اٹھا کر دکھائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بھوک مٹانے کے لئے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا یہ دیکھیں تو آقا دوجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ دکھا کر کہا دیکھو میں نے دو پتھر باندھ رکھے ہیں کسی صوفی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ دو پتھر خندق کے موقع پر نظر آئے پہلی بار اور شاید آخری بار ہو سکتا ہے آقا نے ساری زندگی پیٹ پر پتھر باندھ دیوں وہ میرے آقا کریم جو رحمت اللہ العالمین ہے غزو خندق کا یہ مقام میں نے آپ کو دکھایا اور میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا یہ پہاڑوں کو دیکھ لیجئے ان پہاڑوں کی ان خلاق چٹانوں میں جب کوئی سٹریڈ لائٹ نہیں ہوتی تھی جب جنریٹر نہیں تھی الیکٹری سٹی نہیں تھی اس دور میں لال ٹین یا اس طرح کی چیزوں کی موجودگی میں یہاں پر خندق خودی جاتی تھی اور راتوں کو یہاں بچوں ساپ اور اس طرح کی چیزیں بھی نکل سکتی ہیں بارش بھی ہوتی ہوگی شدید ہوب بھی ہوتی ہوگی طوفان بھی آتے ہوں گے ان بڑے لوگوں نے کس طرح کی قربانی دی تھی میں نے آپ کو مزید فتح دکھائی جہاں آقا نے اللہ سے دعا کی تھی غزو خندق میں فتح کے لیے اور پھر فتح نصیب ہوئی تھی مجھے مدینہ کی اس مبارک زیارت سے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت یہاں پر جنات پیرا دیتے ہیں رات کے وقت زیارت کے لیے آنے والوں کو جنات کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے مگر خدا شاہد ہے مجھے اپنے پیروں کے علاوہ اور پاس سے گزرتے ہوئی ٹریفک کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دی مجھے اپنے پیرا دیتے ہیں